ہیلو ایبریون گوڈ ماننگ کیسے آپ سبھی آئی ہوپ سبھی اچھے ہوں گے اور یہ ہے ہمارے گھر کے آس پاس کا ویو اور یہ ہے ہمارے آلو کا کھیت اور یہ میں آج جا رہے ہوں مٹر اور آلو بیجنے ہیں ہمیں اس کے لیے ہمیں ایک کھیت تیار کرنا ہے اور یہ ہے ہمارا جیمی تو آج ہم مٹر اور آلو کا جو کھیت ہے اس کو ریڈی کرنے والے ہیں پھر ہم نے اس میں آلو اور مٹر لگائیں گے اور یہ ہے ہمارا پیاج یہ ہمارے گھر کے ساتھ میں ہی ہمارا کچھن گارڈن ہے چھوٹا سا اس میں ہم نے پیاج آلو دھنیا اور لہسن وغیرہ جو بھی مٹر وغیرہ جو بھی کچھن گارڈن میں سبھی آویلیو ہوتی ہے اس ٹائب کی چھوٹا سا ہے اور ادھر ہم نے اپنی چھوٹی سی گارڈننگ کی ہے اور یہ دھنیا کا کھیت ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں ابھی اس کھیت میں اور یہ ہمیں بڑی لمبی کھیت ہے یہ ہے وندیت جو کی اپنی آمہ کی پیٹ میں گیا ہوا ہے اور ہمارے یہاں پہاڑی بچے کو بچے میں لیا جاتا ہے چھوٹے بچے کو اور یہ جو کھیت ہے یہ ہمارے ہی کھیت ہے ان میں ہم نے گہوں بیجی ہے اور یہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے آپ کو براؤن سے مٹی ڈارک سے اس میں ہم نے پانی لگایا ہے اور اس میں ہم نے پیاج لگایا ہے اور یہ نیچے یہ جو پائپ دیکھ رہی ہے آپ کو اس والی دھوری ہم بولتے ہیں جیسے کھیت بولتے ہیں اس والی کھیت کو ہم نے صاف کرنا ہے اور یہ جو پتھر ہے کنکڑ وغیرہ لکڑی وغیرہ ان کو صاف کر کے پورا کھیت تیار کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے مٹر اور آلو کے لیے ریڈی کرنا ہے تو چلیے بنتا ہے کہ کس طرح سے کرتے ہیں ہم کھیت کو صاف اور جو ہم نے کھوڑا وغیرہ کٹھا کیا ہے لکڑی کو اس کو ہم نے یہیں جلایا ہے تاکہ اس کا خات بن کے جو ہے اس کو ادھر ہی فینکیں کے بعد میں تو یہ وندیت کے لیے بھی لائے ہے بیٹھنے کے لیے کیونکہ اس کو بھی بہت ہی مزہ آتا ہے مٹی کے ساتھ کھیلنے میں تو یہ بھی آج ہماری ہیلپ کرے گا کام کرنے میں تو یہ نیچے والا خیت بھی ہمارا ہی ہے اس میں ہم نے گیوں بیجی ہے اور یہ بھی دیکھو آپ پیاج کا خیت کتنا سندھا لگ رہا ہے یہاں ہم نے پیاج اور لگایا ہے تو یہاں بھی کرتے ہیں سٹارٹ چلی دیکھتے ہی کس طرح سے رہتا ہے ہمارا آج کا کام تو بنے رہیے ویڈیو میں دیکھتے ہمارا آج کا کام موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 میں اسی طرح بنے رہے ہیں اسی طرح پیار بنائے رکھیں تو میں آپ کو ہر ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو پیچھے گھاس دکھائی دی رہا ہے یہ ہم نے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے سامنے دکھائی دی رہے ہیں ان کی پہاڑیاں اس میں جو ہم گھاس کاٹتے ہیں اس اس والے سیزن ہے یہ ہے سیپٹیمبر میں ہم اپنے سارا جو بھی ہمارا گھاس ہوتا ہے اس کی کٹائی کرتے ہیں اور پھر بعد میں ایسے پیڑوں میں رکھتے ہیں تاکہ یہ س دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے اس ٹائم جیسے برف اور بارش بھاری ہوتی ہے تو اس ٹائم ہم اس گھاس کو اپنے گائوں کے لیے لاتے ہیں اور یہ بلکل صاف ہوتا ہے کیونکہ یہ جو لگایا ہوا ہے یہ ایک ایسے جھوم ٹائپ لگایا ہوتا ہے تاکہ اس میں پانی نہیں جاتا ہے اوپر سے اور جو گھاس ہے وہ بھی سیف رہتا ہے اور ایسے کھلا نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں جیسے پشوں کو بھی چرائے جاتا ہے تو ایسے نیچے نہیں رکھ سکتے گھاس ان کو یا تو اپنے کاؤشٹ میں رکھا جاتا ہے یا تو ایسے پیڑوں میں رکھا جاتا ہے تو آپ کس طرح سے رکھتے ہیں اپنے گھاس کو کس طرح سے کرتے ہیں اپنا کام تو آپ بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارا پہاڑی لائف سٹائل ہم اسی طرح سے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور آپ کس طرح سے کرتے ہوں گے آپ کمنٹ میں جرور بتانا اور یہ چلا ہوا ہے ہمارا کام اور آج ہم نے بہت کام کیا اور وندیت بھی بڑے آرام سے کھیل رہا ہے اور وندیت کو بھی ایکچول میں مٹی میں کھیلنا بہت پسند ہے اور اگر اس کو یہی اسے گھر میں رکھی تو یہ بہت بہت رہ جاتا ہے اگر اس کو پہی کھی تو میں لے جائیں گھومنے لے جائیں کاؤ کے پاس لے جائیں تو یہ بہت ہی خوش رہتا ہے اور بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو گھر میں زیادہ رہنا پسند نہیں کرتے یا تو گھر میں بچے ہونے چاہیے تب ہی رہتے ہیں اکیلے تو آپ کو پتہ ہی ہے بچہ بھی بہت ہو جاتا ہے تو یہ وہر گھومنے کے لیے بہت خوش رہتا ہے تو ہم اس کو بھی ہر ٹائم ایسے ساتھ ملے جاتے ہیں اور یہ بھی بہت خوش رہتا ہے کیونکہ یہ ہم بلکل بھی تنگ نہیں کرتا کیونکہ اس کو بھی مجھے لگے ہوتے ہیں کھلے چھوڑا ہوتا ہے تو بیڑے آرام سے کھلتا رہتا ہے چلی دیکھتے ہیں کی کس طرح سے رہتا ہے ہمارا کام چلی دیکھتے ہیں چلی دیکھتے ہیں کیونکہ چلی دیکھتے ہیں کیونکہ موسیقی ابھی میں یہ جو ہم نے سارا جو کودا ہے پتھر ہے اس کو نکالا تو اس کو میں ابھی یہ جو پیچھے ہم نے تھوڑا سا آگ لگائی ہے مطلب یہ جو گھاس جو نکالی تھی مطلب خرپتوار جیسے اس کو ہم نے پیچھے جلا دیا ہے سوکھا والا تھا اس کو جلا دیا ہے تو ابھی بندت بڑے چاو سے کھل رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں کام اور اس نے بھی کافی کام کر لیا تھا ادھر تو اس کو بھی میں تھوڑا آگے سے کر رہی تھی کیونکہ ہم بہت آگے چلے گئے تھے اور وندت بہت پیچھے تھا ہم نے یہ جو پورا والا کھیت ہے آگے تک اس کو پورا ساف کر لیا تھا اس کے بعد ہم گھر گئے تھے اور یہ سارا کام ہم نے صبح سے لے کر دس بجے آئے تھی تو ساڑھے وارہ بجے ہم گھر گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو پورا کھیت ہے یہ ہم نے پورا ساف کیا تو کیسے لے گئے آپ کو ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتانا تو ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے بابائی ٹیک کریں سٹی سیف